نمسکر بیارے بچوں تو چلیے شروع کرتے ہیں کافی سارے کوششنز کروا دوں گا آج میں اور اس کے بعد ایک کلاس اور ہے اور پھر یہ ٹرگنومیٹری آپ کی اوور ہو جائے گی اچھا اور بہت ہی آج تھوڑا ٹائم کا ایشو رہے گا آج کی کلاس تھوڑی سی لیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ نیٹ کا بھی ایشو ہوئے تھوڑا تھا تو اس وجہ سے تو چلیے پہلے شروع کرتے ہیں اس کو یہ کوششن کیا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فارمولے ریوائز کر لی ہوں گے کیونکہ فارمولے سے ریلیٹڈ ہی یہ کوششن ہے اور ایک بات اور بتا دوں 11 میں 6 نمبر کا کوششن فکس ہوتا ہے کسی نہ کسی ایک کوششن میں یہ کوششن آپ کو ضرور دکھائی دے جائے گا آج جتنے بھی کوششن میں کروانے والا ہوں سب 6 نمبر والے کوششن کرانے والا ہوں اور بہت امپورٹنٹ ہے exam point of view سے تو چلیے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ sin x by 2 cos x by 2 10 x by 2 کی value find کرو if اگر 10 x برابر minus 4 by 3 ہے اگر کیا ہے 10 x برابر minus 4 by 3 ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جو یہ x ہے کونسے کوارڈرنٹ میں ہے second کوارڈرنٹ میں ہے کونسے کوارڈرنٹ میں ہے second میں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ٹائپ کا کوششن جب بھی آپ کے سامنے آئے گا تو دھیان رکھئے گا کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کسی بھی طریقے سے cos تک پہنچنا ہے سب سے پہلے آپ کا کیا کام ہے کسی بھی طریقے سے cos تک پہنچنا ہے میری بات کو دھیان سے سنیے گا ٹھیک ہے تو دیکھو سب سے پہلے ہنجی x بھائے کونسے کوارڈرنٹ میں ہے second میں تو چلو بھائی سب سے پہلے مجھے sec تک سے مطلب میں نے کیا بتایا آپ کو کہ 10 ہے ہمارے پاس اور مجھے کہا تک پہنچنا ہے cos تک چاہے آپ کو sign دیا ہو چاہے آپ کو 10 دیا ہو چاہے آپ کو cos 1 دیا ہو چاہے آپ کو کچھ بھی دیا ہو آپ کا پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ کو cos تک پہنچنا ہے کسی بھی حال میں cos تک پہنچنا ہے اور اگر پہلے سے ہی cos دیا ہے تب تو بات ہی ختم تب تو آپ کا کام آسان ہو گیا لیکن بچوں یہاں آپ کو 10 دیا ہے تو cos تک کیسے پہنچ سکتے ہیں we know that ہم جانتے ہیں کیا جانتے ہو بھائی تم sec square x minus 10 square x is equal to 1 جانتے ہو کیوں لگایا ہم نے یہ identity کیونکہ sec کا الٹا cos ہوتا ہے صحیح بات ہے چلیے sec کی value نکالیے کیسے نکالیں گے یہ minus والی چیز وہاں جا کے plus اس کا square یہاں 1 plus 10 کی value minus 4 by 3 square 1 plus 4 کا 16 3 کا 9 solve کرو 9 plus 16 بٹا 9 25 بہار آئے گا plus minus 5 by 3 اور یہ آگیا sec x اب آپ کو پتہ یہ ہے یا تو plus میں لو یا تو minus میں ٹھیک ہے تو اب کونسا plus ہے کونسا minus ہے ہمیں کیا پتہ ہمیں پتہ لگانا پڑے گا اور وہ کسے دیکھ کے لگائیں گے ہم quadrant کو دیکھ کے تو پیارے بچوں quadrant کونسا ہے second اور second میں sec x کی value کیا ہوتی ہے negative تو minus کا 5 بٹا 3 یہ کیا آگیا آپ کا sec x آگیا لیکن کیا مجھے sec x سے کچھ بھی لینا دینا ہے نہیں مجھے لینا دینا کس سے ہے مجھے cos سے لینا دینا ہے تو میں cos تک پہنچوں گا تو یہاں لکھیں گے now cos x is equal to 1 upon میں sec x اور میرے پیارے بچوں sec x کتنا ہے minus کا 5 by 3 جیسے ہی پلٹو گے minus کا 3 by 5 ہو جائے گا تو cos x کی value کتنی آگئی minus 3 by 5 بس یہاں سے تو آپ لوگ کیا بھئی جھنڈے گاڑ دو گے آرام سے بس یہاں تک آپ کو بتاؤنا اچھے اس کے بعد تو آپ آرام سے کچھ بھی کر سکتے ہو بڑے پیار سے ٹھیک ہے تو کیسے کریں گے جب ادھیان سے سنیے گا تو یہ cos کی value آ چکی ہے ٹھیک ہے اچھا اب cos کی value جب یہاں پر آ گئی ہے تو اب آپ آرام سے یہ بھی نکال لوگے second quadrant یہ بات ہمیں پہلے سے ہی دی گئی ہے صحیح بات ہے بچوں اچھا second quadrant کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے مجھے یہ بتا دو تو second quadrant کا مطلب ہوتا ہے pi by 2 جو ہوگا وہ جو x ہوگا وہ pi by 2 سے pi کے بیچ میں ہوگا یہی ہوتا ہے نا second quadrant جلدی بتاؤ second quadrant کیا ہوتا ہے پیارے بچوں کہ pi by 2 سے pi کے بیچ میں لیکن میرے پیارے بچوں آپ کو answer میں نکالنا کیا ہے x by 2 کا answer نکالنا ہے کس کا نکالنا ہے x by 2 کا تو ایک بات بتاؤ مجھے جب ہم لوگ x by 2 کریں گے یعنی کی now x by 2 lies in x by 2 lies in تو دیکھنا کون سے quadrant میں جائے گا جب check کرو جب x by 2 کروں گا میں اس کا ہاں جی ان سب کو جب میں 2 سے divide کروں گا تو کیا بنے گا بھائی جلدی بتاؤ بھائی جلدی بولو تو کیا بنے گا یہ بھی 1 by 2 ہوگا تو کیا بن جائے گا 1 by 2 یہ بھی کیا ہوگا 1 by 2 یہ بھی کیا ہوگا 1 by 2 سب کو کس سے multiply کر دوگے 1 by 2 سے تو یہ کتنا بنے گا pi by 4 یہ کتنا بنے گا x by 2 یہ کتنا بنے گا pi by 2 اب جلدی سے مجھے بتا دو pi by 4 کیا ہوتا ہے 45 pi by 2 کیا ہوتا ہے 90 تو 45 سے 90 کے بیچ میں کونسا quadrant ہوتا ہے تو first quadrant ہوتا ہے تو ہم لگیں گے x by 2 lies in first quadrant تو یہ تو ہوا سمجھنے والی بات اب میں آپ کو ایک سمجھاتا ہوں جگاڑ والا طریقہ وہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی x جو quadrant دیا ہوگا اس کا half جب بھی کروگے تو ایک quadrant shift ہو جاتا پیچھے جیسے مان لو اگر میں کہتا ہوں کہ x quadrant third میں لائی کر رہا ہے لیکن جیسے اس کا half کروگے تو یہ اگلے میں shift ہو جائے گا کس میں چلا جائے گا second میں اگر میں کہتا ہوں کوئی x ہے fourth میں لائی کر رہا ہے تو جیسے x y 2 کروگے تو وہ پیچھے خشک جائے گا تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی کسی angle کا ہم لو half کرتے ہیں تو وہ تورنت کہا چلا جاتا ہے ایک quadrant پیچھے چلا جاتا ہے تو x کس میں تھا second میں half کر دیا تو کس میں چلا گیا first میں کوئی دکت چلو اب دیکھنا ہے یہاں پہ بچھو اب یہاں پہ دیکھنا ٹھیک ہے now 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 دیشنی چلا دیکھئے تو دیکھو بچھو اب کیا تھا میں نے جیسے کہ ہم کسی angle کا half کرتے ہوں ایک quadrant بیچھ ہو جاتا ہے ٹھیک چلو اب کون سے quadrant آگیا first تو اتنا تو پتا چل گیا ہے x y two first quadrant پہ ہے تو value positive ہوگی کیوں کیونکہ first quadrant میں تو now ہن جی بچھو اب دھیان سے دیکھنا ہن جی بچھو ایک سیمپل تھی بات بتاؤ cos to theta کا formula کیا ہوتا ہے یا cos to x کا formula کیا ہوتا ہے two sorry cos to x کا formula کیا ہوتا بچھو اس کا formula ہوتا 2 cos square x minus 1 ایک تو یہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا 1 minus 2 square x یہ ہوتا ہے تو یہ دو formula ہوتے ہیں بس اب ان دو formula کو اپنے mind میں بٹھالو اور کام شروع کرو تو بچھو یہاں پہ ہے cos x اب مجھے ایک بات بتانا 2x تھا x ہوا اگر x کہ جو بھی angle ہوگا اس کا half کر دینا ہے تو یہاں پہ cos x ہے تو اسے بنانا ہے سب سے پہلے 2 cos square x by 2 minus 1 کیا کرنا ہے 2 cos square x by 2 minus 1 so اب دیکھنا یہاں پہ اب کیا کرنا ہے ہنجی جلدی بتا دو cos x کی value minus 3 by 5 minus 1 ادھر آکے کیا بنے گا plus 1 2 cos square x by 2 solve کیجئے minus 3 5 5 2 cos square x by 2 کتنا ہو گیا 2 by 5 2 cos square x by 2 2 2 1 by 5 cos square x by 2 square ادھر آکے under root ہنجی تو کیا آئے گا باہر نکلے گا root سے plus minus 1 root 5 لیکن پیارے بچوں میں نے ابھی ابھی بتایا x by 2 کون سے quadrant میں ہے first میں تو جب first میں ہے value کیا ہوگی positive تو یعنی 1 upon root 5 reason کیا لکھوگے because x by 2 lies in first quadrant ٹھیک ہے یہ آپ کا reason ہو گیا تو دیکھو آپ نے پہلے پڑھاؤ کو پار کر لیا cos x by 2 نکال لیا اچھا یہاں تک note کر لیا آپ نے جلدی سے video pause کر کے note کر لو جلدی سے note کر لو video pause کر کے note کر لیا cos x by 2 نکال چکے ہیں اب ہم نکال لیں گے sin x by 2 دیکھتے چل نا ہم جی cos x x کی value کتنی ہے 3 by 5 آب دیکھنا آب دیکھئے آب now cos x کی دوسرا formula ہم کیا لیں 1 minus 2 sin square x by 2 یہ بھی half angle formula ہے بات ختم plus 1 ادھر آکے minus 2 sin square x by 2 solve کریں گے minus 3 solve کریں گے minus 5 minus 2 sin square x by 2 minus 8 by 5 minus 2 sin square x by 2 minus سے minus گیا 2 سے 8 جائے 4 تو کتنا آگیا 4 by 5 sin square x by 2 بچو square ادھر آکے کیا بنے گا root sin x by 2 sin x by 2 کی value آگئی plus minus 2 by under root 5 کیا یہ آگئی لیکن value تو بچو کوئی ایک ہی ہوگی آپ اچھے جانتے ہو یا تو plus یا minus تو کیون سے ہوگی plus کی reason آپ بہت اچھے سے جانتے ہو کیوں because x by 2 lies in second quadrant ٹھیک ہے کوئی دکھت بچو چلو اب x by 2 آگیا اب آگیا کچھ کرنی جورتی نہیں ہے now سیدھا now دیکھو بچو 10x by 2 کیا ہوتا ہے جلدی بولو sin x by 2 upon cos x کی value کیا ہے 2 بٹا root 5 اور cos x by 2 کی value کیا ہے 1 بٹا 2 cut گیا بچ 2 تو 10 x by 2 کی value کتنی آگئی 2 کتنی آگئی 2 تو آپ کو یہ question سمجھ میں آگیا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے try کرنے کی کوشش کیجئے آج سوٹھا سا کام ہے مجھے تو مجھے جانا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو بچو آج آپ لو question number miscellaneous miscellaneous کوش کوش number 9 کوش number 10 اور پیارے بچو example number 28 example number 28 یہ 3 question آپ لوگ کیجئے گا ٹھیک ہے next class میں آپ لوگ لمبی class لوں گا لگ ڈیڑھ دو بھنٹے گی میرے کو کہیں urgently جانا پڑ رہا ہے تو آپ لوگ فٹا فٹا اس کو note کیجئے اور question کو ختم کیا ڈیڑھ 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 ڈیڑھ